بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ کی ڈسکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ آپ کی جو ہیں وہ پریکٹس بکس آ چکی ہیں یہ والی اور وہ آویلیبل بھی ہیں آپ جلد از جلد ان کو لیجئے اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے کیونکہ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ آپ کو گائیڈ کیا کہ ایم ڈی کائٹ is all about پریکٹس آپ کو پریکٹس جو ہے وہ لازمی کرنی ہے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے دو سالوں میں پڑا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے پڑا ہوا اب اس کو ایک نئے انداز سے جو پڑھنے کا طریقہ کا رہا ہے یہ آپ کو لیکچرز میں بتایا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ پریکٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لئے کوشش کیجئے اس کی پریکٹس لازمی کیجئے ان بکس کو لیجئے اور میکسیمم جو اس میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ سالف کیجئے جہاں آپ کو پرابلم میں آپ کے گروپ بنے ہوئے ان گروپ میں آپ شیئر کیجئے اور انشاءاللہ ان کا پراپر کیا کیا جائے گا آنسر کیا جائے گا سو ایجی سٹارٹ کرتے ہیں with the first mcqs the first mcqs is viruses that contain two complete copies of the positive strands RNA and enzyme reverse transcriptase تو آپ نے پڑھا تھا retroviruses اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے اندر RNA ہوتا ہے اور ساتھ ایک enzyme ہوتا جسے ہم کیا بولتے ہیں reverse transcriptase جس کی بحاف پہ یہ اپنے single stranded RNA کو double stranded DNA میں convert کر دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس retrovirus آتا ہے پولیوں میں reverse transcriptase نہیں ہوتا entroviruses میں بھی نہیں ہوتا اور reoviruses میں بھی نہیں ہوتا تو آپ کے پاس بیٹا ہی option ہے next ہے آپ کے پاس second the time from adsorption adsorption جسے آپ نے جو تھا وہ attachment کہا تھا life cycle of bacteriophage کے اندر جو attachment ہوتی اس کا دوسرا نام adsorption بھی ہے of the bacteriophage to release the newly synthesized bacteriophage is generally اب یاد رکھے گا attachment تھی attachment کے بعد penetration penetration کے بعد جو تھی وہ multiplication letic cycle all اس کے بعد assembling اور release اگر اس process میں آئیں تو آپ نے کہا تھا within 25 minutes ہی اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے 200 copies تک جو ہے وہ لے جاتا ہے تو ہمارے پاس 25 minutes جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں تو alpha ہے 1 to 5 کبھی بھی نہیں 1 to 4 یہ بھی نہیں ہو سکتا beta ہے 20 to 40 minutes جو بالکل 25 minutes ہوتے ہیں تو 20 سے 40 کی range میں یہ آ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے beta option next ہے the third which one of the following statement is correct which respect to aids aids کے لیے حاصل سے کون سی statement ٹھیک ہے the hiv can transmitted through eating food together with an infected person ایسا نہیں ہوتا جی food اکٹھے کھانے سے نہیں ہوتا ہاں اس کی جو ہے وہ contaminated food اگر آپ لے لو تب یہ ہو سکتا ہے next ہے یہ آپ کے پاس drug addicts are least susceptible to hiv ایسا ملکل بھی نہیں ہے جی next aids patients are being fully cured sent person with the proper care and nutrition تو ابھی تک جو ہے وہ proper اس کی کوئی جو ہے وہ cure ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تو یہ بھی آپ کے پاس incorrect ہے the causative hiv retro virus enter the helper t lymphocyte جی بالکل t lymphocyte میں ہی وہ enter ہوتا ہے اور ان کو ہی کیا کرتا تھا وہ destroy کرتا ہے تو charlie option delta option آپ کے پاس بنتی ہے next ہے یہ آپ کے پاس fourth bacteria phase that can enter into the stable long term relationship with their host are called تو آپ کو یاد دوگا life cycle of bacteria phase میں آپ نے کہا تھا ایک تو وہ leetic cycle adopt کرتا ہے 25 minute کے اندر سارا آپ کا process جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے اور ایک آپ کے پاس تھا lysogeny cycle جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ attach ہو جاتا ہے with bacterial chromosome اور جب وہ attach ہو جاتا ہے اس کے chromosome کے ساتھ تو وہ inactive ہو جاتا ہے dormant ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا رہتا اپنے آپ کو replicate کرتا رہتا ہے تو long time period کے لیے جو cycle چلتی ہے وہ lysogeny cycle چلتی ہے اور وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے temperate virus تو temperate virus جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ lysogeny adopt کرتا ہے اور lysogeny relation ہے جو long time period کے لیے چلتا ہے تو alpha option آپ کے پاس بنتی ہے جی temperate phase جو ہے یہ long relation کے لیے چلتی ہے next اجی آپ کے پاس fifth the positive strands of the certain viruses does not act as a message but become convert into dna and integrated into the host cell dna تو host cell کے dna کے اندر attach کرنے والے وائرسز ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں تو آپ نے جو retro virus کی category پڑی تھی آپ نے کہا تھا یہ کیا کرتے ہیں جیسی penetration کرتے ہیں تو یہ اپنی genome کو host کی genome کے ساتھ کیا کرتے ہیں integrate کر دیتے ہیں attach کر دیتے ہیں so these are retro viruses beta option ہے next آپ کے پاس virus are unusual in that day اب وہ unusual کس طرح ہے have no capsid no protein envelop جی بالکل یہی والا بنتا ہے آگے دیکھ لیجئے are barely visible with the light microscope light microscope میں تو نظر نہیں آتے viruses next contain RNA RNA تو ہے تو یہ تو اس کا usual point اس نے unusual point پوچھا ہے can cause disease in plants تو animal میں بھی disease cause کرسکتا ہے plant میں بھی disease cause کرسکتا ہے جو اس کا unusual point بنتا ہے وہ کون سا بنتا ہے پہلے والا کہ اس میں protein coat وغیرہ نہیں ہوتا تو alpha option ہے جی next آپ کے پاس 7 7 ہے جی آپ کے پاس identify A, B, C, D, R, E تو اگر آپ غور سے دیکھیں جو A ہے وہ RNA کو identify کر رہا ہے جو B ہے وہ reverse transcript تیز کو identify کر رہا ہے جس سے یہ اپنے single standard RNA کو double standard DNA میں convert کرے گا جو C ہے وہ capsule coat کو جو ہے وہ identify کر رہا ہے جو D ہے یہ جو اس کی باہر والی lipid membrane ہے جس کے اندر protein embedded ہے اور E جو ہے وہ envelop protein coat کو کیا کر رہا ہے آپ کے پاس mention کر رہا ہے تو alpha option آپ کے پاس جو ہے وہ بنتی ہے next ہے یہ آپ کے پاس 8th MCQs which one of the following pair of disease is caused by virus تو rabies and mumps جی بالکل یہ viral diseases ہیں rabies کیا ہوتا ہے جسے آپ hydrophobia کہتے ہو اور جو ہے وہ آپ کیونکہ کوئی جو آپ نے گھر میں پالتو جانور وغیرہ پالا ہوا ہے جیسے جو dog وغیرہ ہوتا ہے اگر وہ کاٹ دے اس کی وجہ سے یا کوئی cat وغیرہ آپ کو جو ہے وہ nail مار دے اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اسے hydrophobia بھی کہتے ہیں پانی سے ڈر لگتا ہے basically ہوتا کیا ہے اس میں inflammation of hypothalamus ہو جاتی ہے اور آپ نے پڑھا ہے hypothalamus آپ کا کیا ہوتا ہے اور یہ جو patient ہوتا ہے یہ پانی سے ڈرتا ہے تو rabies یہ ہے mumps جو ہے وہ inflammation جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے parotid gland کی تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس viral disease ہیں دونوں aids جو ہے وہ viral ہے cephalus جو ہے وہ bacterial ہے typhor tetanus یہ دونوں جو ہیں وہ bacterial ہیں cholera tuberculosis دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں bacterial ہیں تو option بنتی ہے آپ کے پاس alpha option next جی ninth what is a viron تو viron آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تو آپ نے پڑا تھا یہ ایک infectious agent ہے RNA by nature ہوتا ہے اس میں protein coat نہیں ہوتی تو inactive virus بالکل نہیں inactive نہیں ہوتا یہ تو active form میں ہوتا ہے viral capsid نہیں بلکل اس میں تو capsid ہوتا ہی نہیں ہے infective virus جی بالکل یہ infective virus ہی ہوتا ہے defective virus تو پہل beta option ہی آپ کے پاس ٹھیک بنتا ہے جی infective virus ہوتا ہے یہ تو beta option جی next tenth کی طرف چلتے ہیں the causative agent of mad cow infection جو ہوتا ہے اکثر cows وغیرہ کے اندر تو mad cow infection کون cause کرتا ہے اس کے علاوہ brains کے اندر جو infectious infections ہوتے ہیں these are caused by prions اور prions کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ بڑی kontraversy جو تھی وہ اس کی nature تھی بائی nature protein ہے کوئی بھی protein نیسی نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو replicate کر سکے لیکن یہ واحد protein ہے جو کے نظر آئی ہے یہ اپنے آپ کو کیا کرتی رہتی ہے ری رہا بی گوھر سے دیکھیں تو یہ کالر ہے سی کو اگر آپ گوھر کریں تو یہ شیٹ ہوتی ہے جو اندر سے ہولو ہوتی ہے جہاں سے dna آسانی سے نکل کر end پلیٹ سے باہر نکل آتا ہے دی جو ہے وہ اس کے tail fiber ہے تو alpha option آپ کے پاس ٹھیک ہے نیکس آتے ہیں 12 کی طرف enzyme released by the phage tail to dissolve the bacterial cell wall تو student یاد رکھے گا tail fiber سے جو نکلتے تھے وہ ہمارے پاس lysozyme enzyme نکلتے تھے life cycle of bacterial phage میں جو کہ cell wall کو کیا کر دیتے تھے برس کر دیتے تھے یہاں کر دیتے تھے اور وہاں پہ ایک bore develop کرتے تھے جہاں سے وہ اپنے dna کو آسانی سے پینیٹریٹ کر لیتا ہے اور پروٹین کوٹ ریمین آؤٹسائیڈ تو یہاں پہ ribozyme بلکل نہیں بیٹا ہے ribozyme charlie ہے lysozyme اور delta ہے lysozyme اور charlie ہے لائزوزوم تو delta ہی بنتا ہے lysozyme آپ کے پاس بنتا ہے option تو next آپ کے پاس 13 the term used to describe the speed and intensity with which pathogen is likely to cause the infection اب یاد رکھئے گا جب infectious agent جو باڈی میں جاتا ہے تو جتنی intensity کے ساتھ وہ باڈی میں reproduce کرتا ہے اور جتنی intensity کے ساتھ وہ باڈی کو affect کرتا ہے اسے ہم pathogeneticity کہتے ہیں یا virulency کہتے ہیں تو یہاں پہ پہلا ہے immunity بالکل نہیں immunity against جائے گی viruses کے charlie vector b susceptibility delta virulence virulence ہی اسے کہتے ہیں اس کا affective وہ ہونا delta option آپ کے پاس بنتی ہے next آتے جی 14 کی طرف 14 ہے جی differentiation of envelop and non envelop viruses are related to the presence or absence of اب student یاد رکھئے گا envelop اور non envelop ہی ان میں responsible ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا یہ جو envelop ہوتی ہے یہ اصل میں host سے لے کر آتے ہیں اور آپ اگر اپنی بات کرے تو آپ کی جب plasma membrane یہ اپنے ساتھ envelop کر کے لے جائے گا تو آپ کی plasma protein میں کیا ہے آپ نے کہا 20 سے 40 percent lipid ہے 60 to 80 percent protein ہے تو بیٹا option آپ کے پاس جو ہے وہ جنرل appearance the helical phages are اب جو helical phages ہوتے ہیں وہ aگر appearance میں دیکھیں تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے cubicle بالکل نہیں iso hydral ایسا بھی نہیں ہے سفیریکل بھی نہیں ہوتے rod شیپ تو بالکل جی وہ rod شیپ ہوتے ہیں جب وہ helical manner میں ہوتے تو وہ بلکل ایک rod شیپ جو ہے وہ structure آپ کو appear ہوتا ہے next 16 which one of the following is correctly match تو radial symmetry silent rates میں ہوتے ہے آگے بھی دارہ چلتے ہیں بیٹا میں ہے سیلومیٹس اسکلی منتھس تو اسکلی منتھس ہوتے ہیں یہ بائی نیچر سوڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں next جی میٹا میریزم ملس کے اندر تو ملس کے اندر میٹا میریزم نہیں ہوتی next جی triplo blastic sponges تو sponges جو ہیں وہ triplo blastic ہی ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس sponges جو ہیں جی 16 کی طرف چلتے ہیں which one of the following is correctly match کون میچ ریڈیل سیمیٹری میں سیلومیٹ جی بلکل یہ بلکل ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں جی سیلومیٹ اسکلی منتر جی بلکل نہیں اسکلی منتر بائی نیچر جو سوڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں انیلیڈا سے سٹارٹ ہوا تھا جو ہمارے پاس سیلومیٹ کا کریکٹر تھا میٹا میریزم ملسک کے اندر ہوتی نہیں انیلیڈ کے اندر ہوتی ہے ٹریپل بلاسٹ سپونج میں ٹیشو آرگنائزیشن نہیں ہوتی تو آپ کے پاس آلف آپ ہی بنتی ہے نیکس آپ کے پاس سیلومیٹ ہوتی بات میں بات ہوتے ہیں ان میں ریڈیال سمیٹری بھی ہوتی بھی جب یہ ایمچور فارم میں ہوتی تاب ان میں بائی لیٹرال سمیٹری ہے اور جیسے ہی یہ آپ کے پاس مچور فارم میں آتے تاب ان میں کون سی آجاتی ہے ریڈیال سمیٹری آجاتی ہے پوری فیر آرٹ ڈیپلو بلاسٹک نہیں یہ تو آپ کے پاس اس میں ٹیشو آرگنائزیشن تھی ہی نہیں تو آپ کے پاس چارلی آپشن بنتی ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایٹین which one of the following are correct اب correct آپ نے identify کرنا ہے پہلا ہے جی ڈیپلو بلاسٹک میں پوریفیرا اور سیلنٹریٹ سیلنٹریٹ تو ڈیپلو بلاسٹ ہیں پوریفیرا ڈیپلو بلاسٹ نہیں ہے ٹیپلو بلاسٹک سیلنٹریٹ ٹو سیلنٹریٹ وہ خود ڈیپلو بلاسٹ ہیں یہ تو آپ کے پاس سارے کہیں ٹیپلو بلاسٹ ہیں تو یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں بنتی اسیلومیٹا جو ہیں وہ پوریفیرا سیلنٹریٹا پلیٹی ہیلمنتیز تو پلیٹی ہیلمنتیز یہ آپ کے پاس بائی نیچر کیا ہوتے ہیں سوڈو سیلومیٹ ہوتے ہیں نیچسٹ 18 کی طرف چلتے ہیں which one of the following is correct ڈیپلو بلاسٹک جو ہیں وہ پوریفیرن اور سیلنٹریٹ پوریفیرن ڈیپلو بلاسٹک میں نہیں آتے سیلنٹریٹ آتے ہیں تو پہلے والا تو ہے جو آپ کے پاس وہ انکریکٹ ہے نیچسٹ ڈیپلو بلاسٹک سیلنٹریٹ ٹو کارڈٹس کارڈٹس جو ہیں وہ تو آپ کے پاس جو ہیں وہ وہ ٹیپلو بلاسٹک ہیں لیکن سیلنٹریٹ آ جو ہیں وہ تو ڈیپلو بلاسٹک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہو گیا انکوریکٹ اے سیلومیٹ جو ہے اے سیلومیٹا میں پوریفیرا پوریفیرا نہیں آتے میں نے بتایا تھا اے سیلومیٹ سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ یہ ٹرپلو بلاسٹی کے اوپر جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے تو پوریفیرنز کے اوپر یہ کبھی بھی اپلائے نہیں ہوتا سیلنٹریٹ کے اوپر بھی کبھی بھی اپلائے نہیں ہوتا وہ تو ڈپلو ہے تو یہ بھی انکوریکٹ ہے سوڈو سیلومیٹا تو کارڈیٹس تو اینلیٹس سے کارڈیٹس تک سوڈو سیلومیٹ نہیں ہے اینلیٹس سے آن وڈ تو سارے سیلومیٹ شروع ہو گئے تھے تو یہ آپ کے پاس جو ہے almost سارے ہی کیا بننے ہیں جی فالز بننے ہیں تو all of these are فالز next ہے جی آپ کے پاس 19 which one of the following disease could not be treated with anti-biotics تو صورت یاد رکھئے گا جو anti-biotics ہوتی ہیں وہ کس کے لیے effective نہیں ہوتی جب بھی کوئی viral disease ہوگی اس کے لیے یہ effective نہیں ہوتی bacterial diseases کے لیے یہ کیا ہوتی ہیں effective ہوتی ہیں تو آپ کے پاس tuberculosis یا plug یا anthrax یہ ساری bacterial disease ہیں صرف اور صرف influenza جو ہے وہ viral disease ہے تو charlie option جو ہے وہ بنے گا یہاں پہ کہ اس کے لیے آپ use نہیں کر سکتے next ہے جی آپ کے پاس 20 transfer of the lysogenic to letic تو یاد رکھئے گا جب وہ اپنے آپ کو host کے dn سے attach کر لیتا تھا تو آپ نے کہا تھا اب یہ کونسی stage شروع ہوگی ہے lysogenic اور جب تک یہ اپنے آپ کو detach نہیں کرتا تب تک یہ state رہے گی تو اس کا detach ہونا کہلاتا تھا induction اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کس میں لے جاتا تھا letic cycle میں لے جاتا تھا تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا آنا ہے یہ induction آنا ہے تو بیٹا option بنتی ہے 20 کے اندر life cycle of bacteriophage کا یہ mcq تھا next one of the three main shapes for the viral capsid is isohedron how many faces does an isohedron have تو isohedron کے اگر آپ hydrogen کے faces کو count کیجئے تو وہ 20 بنتے ہیں تو یہ آپ کے پاس چارلی option ہے جی 20 next آپ کے پاس which one of the following hepatitis viruses is not RNA viruses تو hepatitis A یہ RNA والا ہوتا ہے hepatitis B یہ DNA والا ہوتا ہے hepatitis E یہ بھی RNA والا ہے hepatitis G یہ بھی RNA والا ہے تو ایک ہی بنتا آپ کے پاس بیٹا option ہے next ہے جی 23 which one of the following specimen contain hepatitis B viruses in an infected person تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے transmission کی بات کی تھی hepatitis B کی تو میں نے کہا تھا exchange of body flood یعنی semen exchange ہو گیا bisexual contact saliva exchange ہو گیا یا breast feeding جو ہے وہ mother to child جو ہے وہ transfer ہو گئی تو body کا کوئی بھی food ہے کہ transfer ہو گیا تو وہ hepatitis B کو cause کرتا ہے تو blood بالکل charlie میں saliva ہے وہ بھی beta میں semen ہے وہ بھی تو all of these ہونا چاہیے جی جو all of these بنتا ہے اس کا answer next ہے جی 24 all of the following viruses are enveloped except تو کون کون سے enveloped ہیں ان میں سے کون سے enveloped نہیں ہے تو hepatitis A یہ non enveloped ہوتا ہے hepatitis B enveloped ہے C بھی enveloped ہے D بھی enveloped ہے تو آپ کے پاس alpha option ہی بنتی جو آپ کے پاس کیا ہوتی ہے non enveloped next آتے ہیں 25 کی طرف which one of the following viruses can be transmitted by the parental root اب parental root سے کون سی جو چیز ہے وہ آسانی سے پھیل سکتی ہے تو یاد رکھئے گا یہ جو آپ کے پاس hepatitis C ہوتا ہے parental root سوہی جی 25 سٹارٹ کرتے ہیں 25 which one of the following viruses can be transmitted by the parental roots تو کون سا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ parental roots سے آسانی سے کیا ہو جاتا ہے transfer ہو جاتا ہے HV بلکل یہ بھی transfer ہوتا ہے HCV بلکل یہ بھی transfer ہو جاتا ہے HDV یعنی hepatitis B hepatitis C hepatitis جو ہے وہ آپ کے پاس D تو all of these یہ بنتے جی یہ سارے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ transfer ہو جاتے ہیں by the parental roots اب نیکس جی آپ کے پاس 26 سلام develop from اب سلام کس سے بنتی ہے اور کینٹرون سے ایکٹو ڈرم سے میزو ڈرم سے اور بلاسٹو سیل سے تو میزو ڈرم سے بنتی ہے جی جو میں نے آپ کو ایک ٹیبل دکھایا تھا اس کے اندر میں نے مینشن کیا ہوا تھا ایکٹو سے کیا کیا بنتا ہے میزو سے کیا بنتا ہے تو یہ میزو ڈرم سے بن رہی ہوتی میزو ڈرم سپلیٹ ہوتی ہے تب جا کے آپ کے پاس کیا بنتی ہے شلوم بنتی ہے چاہے چاہے وہ پروٹو سٹروم ہو چاہے دونوں کے اندر میزو بھی نہیں ہے جی آر مونو بلاسٹک ایسا بھنی آر ٹریپلو بلاسٹک جی بلکل جی وہ ٹریپلو بلاسٹک ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ڈیلٹا آپشن آتی ہے نیکس آپ کے سٹوڑی ایٹ ملیریل پیراسائٹ امیبا موسکیٹو اور ملیریل پیراسائٹ ملیریل پیراسائٹ یہ تو آپ کا آتا ہے پروٹیسٹا کے اندر موسکیٹو آپ آتا ہے آرثروپوڑا کے اندر امیبا بھی آتا ہے آپ پروٹیسٹا کے اندر یہ تو کبھی بھی میچ نہیں ہو سکتے پران سکوربین اور لوکست بلکل یہ آپ کے آرثروپوڑا میں میچ ہو رہے ہیں آرثورم پین ورم ٹیو ورم ٹیو ورم اور پین ورم جو ہے اور آرثورم یہ بلکل ان کا بھی سیم نہیں بنتا کیونکہ آرثورم جو ہے وہ انیلیٹس کے اندر آتا ہے اور پین ورم جو ہے اور ٹیو ورم جو ہے تو آپ پڑھ گئیں گے تو آپ کے پاس آتے تھے آرثورم کے اندر جنہیں آپ نے اسکلی منتس کہا تھا سپونج جو ہے اور سٹار فیش یہ بھی ایک ہی گروپ سے نہیں ہے تو آپ کے پاس چار لی آپشن ہی بنتی جو ایک ہی گروپ سے ہیں نیکس اجی ٹوڑی نائن examine the figure given below and identify the label part a to d تو اگر آپ ڈائیگرام گوھر سے دیکھیں تو یہ ڈپلو بلاسٹک اور ٹرپلو بلاسٹک والی ڈائیگرام ہے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈپلو بلاسٹک ہوتی ان میں دو لیئرز ہوتی ایک 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 میزو ہوتی ہے تو اگر آپ گوھر کریں تو ای آپ کو شو کیا جا رہا ہے ایک 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 درمیان میزوگلیا کو اگر آپ ب گوھر سے دیکھیں تو ایک ایک درم ہے س درم اور میزو درم ہے تو آپ کے پاس ایلفہ اپشن بن رہی ہے جی 29 کی نیکس آتے ہیں 30 کی طرف دیجیسٹیو ٹریک آرائز فرم تو آپ کو جب وہ میں نے ٹیبل دکھایا تھا تو آپ نے پڑا تھا کہ اینڈو سے بن رہا ہوتا ہے دیجیسٹیو ٹریک تو اینڈو چارلی آپشن ہوگا نیکس آجی 31 دا سمیٹری آف دا باڈیز آف این درمیٹا اکینو ڈرمیٹس is آلویز تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو اکینو ڈرمیٹس ہوتے ہیں جب یہ اڈلٹ ہوتے ہیں تب ان کے اندر ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے اور جب یہ جو لاروہ سٹیج میں ہوتے تب ان میں بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے تو اڈلٹ کی بات اور یہ تو دیفنیٹ ان میں کون سمیٹری ہوگی ان میں جو ہوگی وہ ریڈیل سمیٹری ہوگی تو چارلی آپشن بنتا ہے سوڈو سیلوم ان نیمات is derived from the پولو سپیس ایمبریو جب آپ نے سیلومیٹ سوڈو سیلومیٹ پڑھے تھے تو جو سیلومیٹ کا کریکٹر ہے یہ بلاسٹو سیل سے بن رہا ہوتا اور بلاسٹو سیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سپام اور اگ ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے جو فرس سیل بنتا وہ آپ کے پاس کیا ہوتا زائی گوڑ زائی گوڑ میں جب کلیوی سٹارٹ ہوتی تو آف سیل بنتے ہیں وہ آپ کے پاس کہ آت مرولا اس کے بعد درمیان میں کیوڑی ڈیویلپ ہوتی ہے اور سیل پیریفرل سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں جب کیوڑی ڈیویلپ ہوتی تو کیوڑی کو بلاسٹو سیل کہتے ہیں اور اس سٹیج کو بلاسٹولا کہتے ہیں اس سے جو کیوڑی کے درمیان میں جو کیوڑی بنے گی وہ اور ہیمو سیل آرثرو پوڑا کے اندر جو کیوڑی ہے وہ چھوٹھوٹے سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ والی کیوڑی تھوریکس والی کیوڑی اب ڈیویلپ کیوڑی تب چھوٹھوٹے سیگمنٹ کی کیوڑی کو ہیمو ہو جاتا تھا جو پرو گلوٹڈ بنا کے نکلتا ہے اور اگر کسی کی باڈی میں ہو تو اب 33 the man is transmitted to the body of the man by humans کی باڈی میں کیسے آتا ہے تو آپ نے پڑا تھا جو ٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پیگ وغیرہ کے اندر اور کیٹل وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں اب آپ نے کیا کیا وہ کیٹل وغیرہ کو use کر لیا اور اگر improperly اس کا فوڈ بیٹا بیٹا ہی ہے next 34 in proto storms cleavage arduion of the zygote is spiral جی بالکل spiral تو ہوتی ہے determinate جی بالکل determinate بھی ہوتی ہے radial نہیں نہیں ہوتی وہ deuter storm میں ہے تو آپ کے پاس delta option بنے گی جی A اور B next جی pseudo silom is found in arthropod ان میں تو silom جنہیں آپ نیمہ ٹوڑا یعنی round worm بھی بولتے ہو تو آپ کے پاس چار لی option آتی ہے next آپ کے پاس spiral and determinate cleavage is found in اب spiral ہو اور determinate ہو تو اب اوپر بھی پڑھ کے آئے تھے وہ آپ کے پاس پاس پر 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 انیلیٹ دیجی فوڈ کو עם oint آt ہے so it does not require any food ایسا تو نہیں ہے فوڈ تو اس کو چاہیے it live in the intestine اور انٹیس میں رہنے ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ digestive tract جو کی ضرورت نہیں اس کا کوئی relation نہیں بنتا next charlie it has saprozoic mode of feeding نہیں یہ تو پیراسٹک ہے جی بالکل none of these بنتا ہے بسکلی ہوتا کیا ہے کیونکہ اس کی body پہ جو cells ہوتے ہیں وہ cells directly food کو کیا کر رہے ہوتے ہیں absorb کر رہے ہوتے ہیں اور digestive tract کی اس لیے ان کو ضرورت نہیں نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے digested food ہی لینا ہوتا ہے next جی آپ کے پاس 38 intermediate host of the fascicula hepatica is اب intermediate host اگر fascicula hepatica دیکھیں تو وہ ہوتا ہے جی آپ کے پاس snail اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دو طرح کے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہوتے ہیں host ایک ہوتا ہے definite host اور ایک ہوتا آپ کے پاس intermediate host definite host وہ host ہوگا جس کے اندر پیرا سائٹ اپنی sexual reproduction کر رہا ہے اور intermediate host وہ host ہوگا جس کے اندر وہ اپنی a sexual reproduction کر رہا ہے تو intermediate host پوچھا تھا تو وہ آپ کے پاس کون سا تھا اس کا snail تھا اور اگر اس کا definite host پوچھ لیتا تو وہ sheep بنتا ہے delta option لیکن اب کی بات کیونکہ اس نے intermediate پوچھا ہے تو وہ آپ کے پاس snail بنتا ہے charlie option next 39 introbius vermicularis is تو introbius vermicularis جو ہے وہ آپ نے پڑا تھا یہ pinworm کا جو ہے وہ common name ہے اور pinworm جو ہے یہ large intestine میں بالکل آخری part colica کے پاس رہتی ہے اور وہاں پہ جو female ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر جو ہے وہ رات کے وقت آکے انڈے دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ سو نہیں پاتے تو اسے insomnia بولتے تو بچے فیس کرتے ہیں اچنگ اور insomnia تو pinworm کا یہ نام تھا scientific next اجی آپ کے پاس 40 all organism are triploblastic except niderian جو بالکل یہ diploblastic ہیں تو پہلا ہی بنتا باقی سارے کیا ہیں triplo تو alpha option آپ کے پاس آگئی next اجی 41 41 ہے آپ کے پاس the absence of the brain sorry next اجی 41 acylomates are characterized by اب acylomates جو تھے وہ اگر آپ statement میں اگر آپ arrangement میں آئیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے تھے 41 جی acylomates are characterized by تو acylomates کا جو character تھا اگر آپ کو یاد ہو تو platy helmet haste آپ کے پاس جو تھا وہ pseudo silomate تھا اور اس کے پاس جو آپ کے پاس آئے تھے round worm وہ آپ کے پاس کیا تھے acylomate تھے اس کے پاس anilida تھے وہ آپ کے پاس کیا تھے silomate تھے تو acylomates are characterized by the absence of the brain نہیں brain تو ہوتا ہے ganglia کی form میں next the absence of the میزو ڈرم میزو ڈرم تو ہوتی ہے ایک ٹو اینڈو میزو تینوں لے رہے ہیں triple plastic کا character ہے a solid body without a cavity surrounding internal organ جی بالکل ایسا ہی ہے acylomate میں cavity نہیں ہوتی جو internal organ کو کیا کر رہی ہو receive کر رہی ہو یا ان کو جو ہے وہ space دے رہی ہو بلکہ وہاں پہ ہم نے کہا تھا میزو ڈرم جو ہے وہ split ہو کے cells بناتے تھے جیسے ہم کہتے تھے مہزن قائمہ cells یا parent قائمہ cells اور space کیا ہو جائے ہی ختم تو چار ہی option ہی بنتا ہے نیکس آجی 42 which one of the following character six is probably most responsible for great diversification of the insect on the land تو لینڈ کے اوپر ان کی بہت زیادہ diversity کے اندر کس چیز کا role ہے نمبر ون segmentation نہیں وہ تو انیلیڈز کے اندر بھی تھی وہ تو اتنے زیادہ جو تھے وہ نہیں ہے انٹینہ نہیں ایسا نہیں ہے بالکل ایکزو سکیلٹر نہیں ہے جو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ stability دیتا ہے in diverse kind of environment تو ڈیلٹا ہی بنتا ہے جی نیکس آجی آپ کے پاس 43 which one of the following combination of the phylum description is incorrect نیکس آجی اکینو ڈیمیٹا بائی لیٹرل سمیٹری ہے as larva and siloam present تو siloam تو ان کے اندر ہوتی ہے اور بائی لیٹرل سمیٹری larva جی بالکل لاروہ میں یہ بائی لیٹرل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پہلا پوائنٹ تو correct ہے نیکس ہے نیماتور راؤنڈ وام بولتے ہیں بلکل ٹھیک سوڈو سیلومیٹ ہے یہ بھی بلکل ٹھیک بن رہا ہے پلیٹی ہیلمنتیز فلیڈ وام ہوتے ہیں اور اے سیلومیٹ ہوتے ہیں تو جو پلیٹی ہیلمنتیز ہے وہ آپ کے پاس اے سیلومیٹ ہی ہیں ان کے بعد سوڈو سیلومیٹ پھر آپ کے پاس سیلومیٹ بناتے ہیں تو یہ بھی پوائنٹ ٹھیک ہے پوری فیرہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی تو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی سیلنٹریڈ کا کریکٹر تھا اور سلوم پریزنٹ تو سلوم بھی ٹرپلو بلاسٹک کا کریکٹر ہے تو آخری والا جو ہے وہ پوائنٹ ان کریکٹر ہے ڈیلٹا آپشن نیکس ہے جی آپ کے پاس 44 44 ہے جی آپ کے پاس سلوم is the cavity produced in between the acto and meso from endo C ہے جی by the supplying of the mesoderm جی بالکل proterostorm duterostorm دونوں کے اندر mesoderm کے اندر سے جو تھی وہ cavity develop ہو رہی تھی تو سپلیٹنگ سے بنتی ہے جی چارلی آپشن بنتی ہے نیکس ہے آپ کے پاس 45 which one of the following phylogenetic group within the animal kingdom in campuses all other in the list so in campuses stands for include تو alpha ہے جی molusk beta ہے جی doterostorm charlie ہے جی bilateria delta ہے جی arthropoda جی بالکل bilateria جو ہے وہ زیادہ بہتر دے گا کیونکہ arthropods molusk اور duterostorm ان سب کے اندر bilateral smiterی ہوتی ہے تو charlie option جو ہے وہ آپ کے پاس بنتا ہے نیکس ہے جی medusa and polyp body planes are typically which group in which group so parazwa niderian جی niderian کی اندر ہی ہوتی ہے بیٹا polyp میں polyp سے medusa medusa سے polyp alternation of generation کا concept poly morphism کے اندر polyp medusa کو بنائے گا budding کے ذریعے اور medusa poly کو بنائے گا sexual reproduction کے ذریعے تو niderian بنتا ہے یعنی salent crates بنتا ہے نیکس 47 proto proto stomas animals are those in which blastopores form the mouth تو proto stomas پہلے والے تو آپ نے blastopores mouth بناتے بلکل ٹھیک ہے پہلے والا بلکل ٹھیک ہے نیکس بیٹا ہے جی digestive tract is incomplete charlie ہے جی actoderm form the muscles delta بیٹا ہے blastopore form the anus to پہلے والا ہی ٹھیک بنتا ہے جی alpha next آپ کے پاس eight eyes may be present in the most تو mites کے اندر ticks کے اندر spiders کے اندر centipedes کے اندر تو spider کے اندر ہوتی ہے آٹھ آنکھیں جو آپ کے پاس ہے aryconide arthropoda کے بیٹا stinging cell c excretion delta corals تو nematosis تو جی آپ کے پاس stinging cells ہے جو hydra کی جو تھے وہ اس کے tenticles کے اوپر تھے جو prey وغیرہ کو trap کرنے کے لیے استعمال ہوتی تو یہ stinging cells ہے بیٹا option next ہے the shells of the sponges are composed of sleeka calcium carbonate chiton تو آپ کے پاس sleeka بھی ہوتا ہے calcium carbonate بھی ہوتا ہے کیونکہ spike کی بات کی تھی جب ہم نے delta ہی بنتا ہے اور یاد دکھے گا amoe white cell یہ secrete کر رہے ہوتے ہیں بنانے کے لیے next 51 in platy helmanthise mesoderm form loose cellular tissue called as تو جو loose cellular tissue بنتے تھے اسے ہم mezan kائما کہتے تھے جنہیں parent kائما بھی بولتے تھے آپ تو beta option ہے having both sex in organism تو ایک organism کے اندر اگر دونوں sex ہوں hermaphrodite جی بلکل اسی کو بولتے ہیں hermaphrodite metamorfose جو mature form لینے سے پہلے وہ different stages سے گزرتے external fertilization cross fertilization ان کا کوئی relation نہیں ہے اس سے تو ایک ہی body میں اگر دونوں sex organ ہو تو آپ کے پاس hermaphrodite ہوتا ہے تو alpha option بنتا ہے next ہے 53 a coral reef is formed from dead polyps beta ہے جی the shells of the living polyp charlie ہے جی the shells of the living medusa delta ہے جی dead of the niderian life cycle is called as تو جو free living stage ہوتی ہے وہ medusa ہوتی ہے یاد رکھے گا تو charlie option بنتا ہے next 55 the muscular skeletal and reproductive system arise from endoderm mesoderm actoderm all of these تو muscular skeletal اور reproductive یہ سارے کے سارے میزو ڈرم سے نکل رہے ہوتے تو آپ کے پاس بیٹا option بنتی ہے next ہے اور یہ table آپ نے اچھے دکھے سے یاد کرنا جو میں نے acto endo or meso وال آپ کو دیا تھا next is c fly transmit trypanosoma that cause تو یہ جو cause کرتا ہے اسے ہم نے african sleeping sickness کہا تھا اور میں نے protesta کے اندر آپ کو بتا بھی تھا کہ جو infected patient ہوتا وہ ہر وقت سویا رہتا اور سویا سویا finally اس کی death ہو جاتی ہے تو sleeping sickness disease alpha option ہی بنتی ہے جی 57 mammals are different than reptiles because the mammals have internal fertilization وہ تو دونوں میں ہوتی ہے جی have waterproof skin are acto therm produce milk تو یہ زیادہ کریکٹر اچھا ہے جی acto therm کیونکہ جو آپ کے نہیں produce milk دوبارہ تو next ہمارے پاس 57 mammals are different than the reptiles because the mammals اب mammals کے اندر کون سا کریکٹر ہے جو کہ different بناتا ہے from reptiles تو have internal fertilization یہ تو دونوں میں ہوتی ہے have waterproof skin یہ دونوں میں ہوتی reptiles وہ acto therm ہے لیکن ہم نے mammals کا character بتانا جو different ہے from reptiles produce milk جی بالکل memory gland کی وجہ سے ہی ان کو mammals کہتے ہیں تو delta option جو ہے وہ آپ کے پاس ٹھیک بنتی ہے next a bird skeleton جو ہے is composed of thin hollow bone جو بالکل یہ ٹھیک ہے is more rigid than the reptiles نہیں ایسا نہیں ہوتا it composed of many fuse bone all of above the alpha ہی بن رہا جی alpha next جی 59 diagram آپ گھر سے دیکھیں گے اور identify کریں گے کہ یہ کس کی ہے تو آپ گھر دیکھ لیجئے باہر body wall ہے درمیان میں پیرن قائمہ ہے جب پیرن قائمہ یا میزن قائمہ آ جائے تو definitely وہ کون سا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہوتا ہے تو ایس سیلومیٹ کون سا ہے ڈھونڈتے ہیں کوکروچ یہ سیلومیٹ ہے آرثروپوڑا سے ہے پلین ایریا پلیٹی ہیلمنتھی یہی ہے ایس سیلومیٹ راؤنڈ وام یہ تو آپ کے پاس سیلومیٹ تھے آرثوم یہ آپ کے پاس سیلومیٹ تھے تو آپ کے پاس بیٹا آپ بنتا ہے آرثومیٹ آپ کے پاس چوز تا رانگ سٹیٹمنٹ رگارڈنگ دی ایڈز تو ایڈز 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 ایڈی ایڈزیز تو رانگ دونی ہے پہلے والی تو ٹھیک ہے ایڈیز یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ